رحمان الرحیم امیدی ٹائنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میرے فاندرانہ شیخ ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے جس طرح دنیا کی تمام حیشتوں کو جدا کر رکھ دیا ہے کسی طرح یہ کرونا وائرس پاکستان میں بھی پنجے گار رہا ہے جس کی وجہ سے تمام کاروباری سرگرمیاں اس وقت موطل ہیں پاکستان میں نہیں دنیا پھر کی کاروباری سرگرمیاں موطل ہیں جس سے بیرورگاری کے بڑھنے کا خطشہ ہے پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے اس سے محفوظ رہنے کے لیے لاکھ ڈاؤن لگ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے بیرورگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور جس سے بیرورگاری طرح طبقہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے مزدور طبقے کو جب مزدوری نہیں ملے گی تو وہ اس کے گھر کا طولہ نہیں جل پائے گا تو اس بیرورگاری طرح طبقے کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے محاولپور کے طروع کے گروپ نے شراشن کا انتظام کیا ہے تو آئیے آج مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ راشن انہوں نے کتنے لوگوں میں تقسیم کیا ہے آگے کتنے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے اور ان کی کیا پلانیگ ہے اور یہ ان کے ذہن میں کیسے آیا اور یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہے تو جیسے ہی ایک باہر بیرورگاری میں لانک نوم کی سوییی ایسی تردیال ہمیں انہوں نے سہر کو بیرورگاری سب کو ہی پتا تھا تو یہ چیزیں ہم خود بھی ایک مطلب لوگوں میں لانک نوم کرتے ہیں we know the situation better ہمارا ایک گروپ ہے مجھے تو ہم سب دوستوں نے آپس میں یہ چیزیں دیتے ہیں اور اپنے سے ہمارے جسی بھی ہماری پاکٹ منی یا سیمیں دیتے ہیں تو ہم نے اس کا پہلے دن سے سٹارٹ کر دیا تھا اس کے بعد باقی دوستوں نے ہمارے ساتھ چامل ہوتے گئے ہیں ہم نے کل راشن کو روائیڈ کیا ہے ایک پیکٹ میں اور آج ہم نے تقریبا 100 پیکٹ بنائے ہیں جس میں پہلے دیتے ہو چکے ہیں پاکٹ میں سے رہے گئے ہیں یہ بھی ہم کر رہے ہیں اور یہ ہماری ایک سوشل بھیمہداری ہے ہماری کوئی انگیو نہیں ہے ہماری کوئی ادارہ نہیں ہے اسے یہ ایک پیکٹ میں کتنا لاشتا تھا یہ پہلے لوگ ڈاؤن 3 ڈیس کا ہوا تھا تو اس کے ساتھ سے ہمیں انگیو پیکٹ 3 ڈیس کے ساتھ سے بنایا تھے اب جس طرح پتہ چل گیا کہ لوگ ڈاؤن 40 ڈیس انکریز ہو گیا تو اس طرح ہم پند اور پچھا کر کے اور راشن پچھا کر کے اور زیادہ لوگوں پر ہی سی نور کریں اس میں ہمارے پاس 1 کجی آئل ہے 1 کجی ہمارے پاس رائس ہے 1 کجی شگر ہے اور 4 کجی ہمارے پاس اس میں فلور ہے آٹا اس کو کہیں گے اور ہمارے پاس اس میں سینیوں کا پیکٹ ہے اور ایک بان کے جیسے ہمارے پاس رائس ہے ہمیں ایک قوم ہو کر سب کی مدد کرنی بڑے گی سپیشلی جو زیہاڑی والا طبقہ ہے کیونکہ وہ اتنا کماتا ہے کہ ایک کچولہ جلا سکتے ہیں اب کیونکہ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے تو وہ اپنے گھر کچولہ نہیں جلا سکتا تو ہم سوڈنٹ مل کر ان کی امداد کرنے کے لیے ان کو تین دن یا چار دن کا جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ راشن پروائیڈ کر رہے تو میں یہ محسی دوں گا کہ باقی بھی جو سسائٹیز ہیں وہ مل کر اسی طرح جو غریب طبقہ ہے جو زیہاڑی والا طبقہ ہے اس کو ہی مدد کریں ہمارا جو ہے لگوں کو اس کا عادی نہیں برانا چاہ رہے ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہے اگر انشاءاللہ ہم اسے کانٹینیو کریں گے کہ ان کو ان اپنی ایسی سورس پروائیڈ کریں جس سے ان کے اپنی اینکم سٹارٹ جو دیلی دویس پر سات آٹھ سو کمات اور اپنے بچوں کے روڑی پانے کی وجہ جائے تھا تو اس کی تمہذوری باند ہو گئے ہیں تو وہ بچارہ کہاں سے لے کے آئے گا اور وہ کہاں سے کمائے گا تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم یہ راشن اکتا کر کے اپنی طرح سے پیشنے رکھوں کو لیں کہ ان کے اپنے گھروں تک بچائیں تک ان تک بچائیں تک کہ وہ بیماری سے تو مرے نہ مرے ناظرین آپ انہیں دیکھا ان کے پوائنٹ آف یو سننے تو یہ وقت ہے حکومت کے ساتھ دینے کا اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کا اس کو مضبوط کرنے کا اپنے ان کیہاری دار طبقوں کے لیے جو مضبور طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے جو مضبوری جن کو نہیں ملتی جن کا گزر بسر صرف مضبوری پر ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان کے گھروں تک یہ راشن پہنچائیں وہ لوگ کوئی بانگنے والے نہیں ہوتے صرف وہ گزارہ کرتے ہیں اپنی مضبوری پر لہٰذا آپ سب کو چاہیے جو مخیر حضرات ہیں وہ چاہیے کہ وہ اپنی اس کاوش کو چاری رکھوائیں اور غریب لوگوں کو چاہیے تو وہ ان سے رابطہ کریں اور اپنے گھر کا تھوڑا جلائے رکھیں